بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا دوست اختر بٹ آج میرا موضوع ہے سیاست سیاستی برکر جو جو کہتے ہیں کہ یار ہم نے اس پارٹی اس کے ساتھ اپنی جوانی ضائع کر دی اپنی جوانی لگا دی اس پارٹی نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہم نے اتنی محنت کی بقامی نمائندہ ہماری بات ہی نہیں سنتا ہم نے مشکل وقت میں جیلے کارٹی ایم این ای ایم پی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہم نے مشکل وقت میں پارٹی کا جھنڈا لہر آیا ہم نے مشکل وقت میں پاکستان زندہ بار اپنی پارٹی کو زندہ بات کہتے رہے لیکن آج آسانی آج حکومت آگئی ہے تو ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے میں ان دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تعاون کیوں نہیں ہوتا وجہ کیا کبھی آپ نے وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی میں اپنے علم نظریہ کے مطابق اپنے تجربے کے مطابق ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن میں اپنا تذیعہ آپ کو بتاؤں گا میرے حساب سے میرے خیال سے میرے تجزیعے سے آپ کے ساتھ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شک نہیں مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ وفادار لوگ کھڑے رہتے ہیں مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ جو نظریہ ہوتا ہے وہ انہیں پارٹی کے ساتھ قائم دائم رکھنے پہ مجبور کرتا ہے مشکل وقت میں کوئی شک نہیں کہ وہی لوگ پارٹی کا جھنڈا بلاندے رکھتے ہیں پارٹی کے لیے مارے کھاٹتے ہیں وہی لوگ پارٹی کی وجہ سے جیلوں میں بھی جاتے ہیں وہی لوگ پارٹی کے لیے نعرہ بازی کرتے رہتے ہیں وہ لوگ مشکل وقت میں دن من دھن لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک وفادار نظریاتی ورکر ہوتے ہیں انہیں محبت ہوتی ہے پارٹی سے انہیں پیار ہوتا ہے پارٹی کے لیڈر سے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ مشکل وقت میں تو ٹائم بھی دیتے ہیں اپنا اپنی جان بھی دیتے ہیں اپنا مال بھی دیتے ہیں جب پارٹی پر آسان وقت آتا ہے جب پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے تو وہ میرے بھائی وہ میرے دوست جو مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ وفادار رہتے ہیں اپنے گھر بھار اپنا کاروبار تباہ کر دیتے ہیں تو جب حکومت آ جاتی ہے جب اس پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے جب وہ پارٹی آسانی اور مشکلات کے پاس جیسے آسانی آتی ہے جب اس پارٹی پر آسانی آ جاتی ہے سکھ آ جاتی ہے پارٹی کی حکمرانی آ جاتی ہے تو وہ میرے پیارے بھائی جو مشکل وقت میں اتنی تبدو کرتے رہتے ہیں ان کی سپیڈ جو مشکل وقت میں ہوتی ہے مشکل دنوں میں ہوتی ہے حکومت میں آ کے ان کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے وہ پھر اپنے گھر بات کا سوچنے لگ پڑتے ہیں وہ پھر اپنی پارٹی کو ٹائم نہیں دے سکتے وہ پھر اپنی پارٹی کے جتنے بھی عیمت ہوتے ہیں جتنے بھی پارٹی کے جلسے جلوس میٹینز ہوتی ہیں وہ اٹینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں اپنا سب کچھ برباد کیا ہوتا ہے اور حکومت آنے کے بعد وہ ریلیکس ہوکے وہ اپنی روزگاہ اصول روزگاہ کے لیے اپنا اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں یا اپنی نوکیوں میں لگ جاتے ہیں تو اس لیے مقامی نمائندے یہ پارٹی وہ سمجھتی ہے کہ وہ لوگ ہمیں چھوڑ گئے ہیں ان لوگوں کا پارٹی کے نمائندوں سے رابطہ نہیں ہوتا اس لیے ان کے ساتھ یہ سلوک ہو جاتے ہیں سیاست بڑا بے رہن کھیل ہے سیاست بڑی بے رہن چیز ہے اس پہ آپ مستقل مزاجی سے چلتے رہیں گے تو آپ کی جگہ قائم دائم رہیں گے اگر کچھ وقت کے لیے آپ کی سپیڑ اسی فیصد ہوگی یا اسی پہ سپیڑ ہوگی تو کچھ ٹائم آپ کی سپیڑ دس فیصد ہو جائے گی یا دس کی سپیڑ سے آپ چلیں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے بڑے بڑے سیاست کان آئے ہیں بڑے بڑے آپ کے سامنے مثالیں ہیں جنہوں نے ایک ٹائم عروج پکڑا پھر وہ انہوں نے سیاسے سے کنارہ کشی کی یا خاموش ہوئے تو ان کا نام نشان ختم کیا آپ کے سامنے ہم میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور دوسری بار کچھ دوست کچھ سیاسی ورکر کچھ ووٹر سپورٹر ایسے ہوتے ہیں جو بغیر پلیٹ فارم کے چلتے رہتے ہیں بغیر پلیٹ فارم کے سیاسی قربانیاں دیتے رہتے ہیں بغیر پلیٹ فارم کے جینے کاٹتے ہیں بغیر پلیٹ فارم کے نارے بازی کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی وفا نہیں کرتا نہ مقامی نمائندہ نہ پارٹی کیونکہ پارٹی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کون ہے یا نمائندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کون ہے یہ راہ چلتا راگی ہوگا پکڑا گیا ہوگا پیارے بھائی سیاست کریں بغیر پلیٹ فارم نہ کریں پلیٹ فارم یوز لازمی کریں اپوزیشن طور میں بھی پلیٹ فارم کے ساتھ چلیں اور جب حکومت آئے اس وقت بھی اپنے اس پلیٹ فارم کو نہ چھوڑیں پلیٹ فارم کے ساتھ چلیں گے تو آپ کبھی گلہ شکوہ نہیں کریں گے کسی سے بھی نہیں کریں گے کیونکہ فٹے واحد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی پوری تنظیم کی پورے پلیٹ فارم کے ہر افراد کی اگر وہ ایک اگلو سے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہوگے ان کی عزت بھی ہوگی حیثیت بھی ہوگی اور وہ گلے بھی نہیں کریں گے کیونکہ مقامی نمائنجے کو پتہ ہوگا کہ اگر میں نے اس آدمی کو نراض کیا یا اس برکر کو نراض کیا تو یہ جس پلیٹ فارم سے ہے اس کا پورا پلیٹ فارم جتنے بھی اس پلیٹ فارم کے افراد ہیں وہ سارے مجھ سے نراض ہو جائیں گے اس لیے میرے پیارے بھائی آپ کے جو قربانییں ہوتی ہیں جو کوشش ہوتی ہے جو مشکل وقت کا ساتھ دیتے ہیں اسے زہر نہ کریں پلیٹ فارم کے ساتھ چلیں چاہے حکومت ہے یا اپوزیشن ہے اور دوسری بات اور سب سے اہم بات میں نے اپنی ویڈیو میں میرے کل تقریبا ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ سیاست عبادت سمجھ کے پر سیاست اللہ کی رضا کی خاطر کریں آپ یہ نظریہ بنا کے کریں کہ میں جس پارٹی کے ساتھ چاہرہ ہوں وہ پارٹی پاکستان کے ساتھ وفادار ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ وفادار ہے اور میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنی میں نے ان دوستوں کا ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے جو مالی طور پر کمزور ہیں جن کا کوئی نہیں ہے میں نے ان کے ساتھ اگر وہ اگر وہ جائز ہے اگر وہ غلط نہیں ہے ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا ہے کیونکہ پاکستان کی سیاست آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے وہ بھی آپ کے علم میں مجھ سے زیادہ آپ علم والے ہیں میرے مہترم ہیں پاکستان کی سیاست یہ ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بھینس یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بھینس قانون وہ جو طاقتور ہم زیادہ تر لوگ ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اتحاد نہیں کرتے ہیں ہم طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں کمزور پندہ چاہے وہ جائز ہو حق پہ ہو ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں اپنی سیاست کا طرز عمل ایسا رکھیں اپنی سیاست ایسی کریں کہ آپ نے انصاف کے ساتھ چلنا ہے آپ نے ان لوگوں کے ساتھ چلنا ہے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے جو حق پہ ہوں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا آپ نے ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا آپ نے اپنے پلیٹ فارم سے انصاف کا بول بالا کرنا آپ نے سب سے پہلے اللہ کی رضا دیکھ نہیں اس کے بعد پاکستان اور پاکستان کی عوام کو دیکھ سیاست اس حساب سے کریں آپ کو کوئی بھی پارٹی کوئی بھی مقامی نمائندہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس وقت تک جب تک اللہ کی رضا شامل نہ ہو آپ نے جو نیک عمل کرنے ہیں جو انصاف پہ مبنی کام کرنے ہیں اور جو آپ نے مظلوموں کا ساتھ دینے ہیں اس کا عجر آپ کو اللہ دے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ یقین مانیں آپ اپنی سیاست اللہ کی رضا کی خاطر کریں آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے کسی انسان سے کبھی امید نہ رکھیں اللہ پہ امید رکھیں اللہ پہ بھروسہ رکھیں اللہ آپ کو اگر انصاف اور مظلوموں کا ساتھ آپ نے دیا اللہ آپ کو عزت دے گا اللہ آپ کو کامیاب کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامیوں ناصر